ہیلو اینڈ ویلکم دوستو میں ہوں آمیش اور آپ دیکھ رہے ہیں آمیس ٹیک سوٹ تو دوستو آج میں بنانے والا ہوں فلائی بیک ڈرائیبر تو فلائی بیک ڈرائیبر ہوتا کیا ہے ایچلی فلائی بیک ڈرائیبر ایک طرح کا ٹرانسفارمر ہے جس میں آپ کو بہت ہی تھوڑا سا وولٹیج یعنی کم وولٹیج دے کر کے بہت ہی زیادہ ہائی وولٹیج نکال سکتے ہیں تو اسے بنانے کے لئے ہمیں جو چاہیے سب سے پہلے چاہیے ایک چھوٹا سا موسفیٹ جو کی آپ کو IRFZ44n یا پی پچھپن نف جو بھی آپ کو مل جائے آپ کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہمیں چاہیے وہ مین کمپننٹ ہے ٹی وی کا ای ایچ ٹی تو ایک سیارٹی ٹی وی ہوتی ہے بنانے اس طرح کی تو اس میں جو ہے ایک مین کمپننٹ ہوا کرتا تھا جو اس کو ہائی وولٹیج پہنچاتا تھا تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ بس گھر کی دو سو بیس وولٹ کو لے کر کے یہ ٹی وی کے اندر چودہ ہزار سے اٹھائیس ہزار وولٹ تک جو ہے کرنٹ پہنچا سکتا ہے تو آپ اس کے وولٹیج کے نمبر سے ہی جان سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ یہ خدرناب ہو سکتا ہے تو اس چیز کو اگر آپ اپنے گھر پر ٹرائے کرنے والے ہیں یا پھر خود سے اس پروجیکٹ کو ٹرائے کرنے والے ہیں تو بھائی ساپ بلکل اس کی ذمہ داری آپ پر ہوتی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ کرنٹ اپنے اندر رکھنے کی چھمتہ رکھتا ہے تو چلیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ایکٹھول میں یہ ہوتا کیا ہے تو یہ یہیں کہیں پر ہے تو یہ ہے ٹی وی کا ای ایچ ٹی جو کی میرے پرانے ٹی وی میں سے میں نے نکالا ہوا ہے اس کا پورا مین بورڈ خراب ہو چکا تھا تو اس کے جو جو کامپننٹس ہیں میں اس کو بیسے ہی نکال کے یوز کر رہا ہوں اور اسی کے ساتھ آپ کو چاہیے ہوگا دو سو بیس اوم کا ریجسٹر یعنی کہ صرف تین چیز ریجسٹر موسفیٹ اور فلائبیک ڈرائیور کے لیے یہ ٹرانسفارمر جسے ای ایس ٹی بھی بولتے ہیں اور آپ کا موسفیٹ اتنا زیادہ ہیٹ ہوگا کہ اس کو تھنڈا رکھنے کے لیے ہمیں ایک ہیٹ سنگ بھی لگانا ہوگا جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ میں نے اس پروجیکٹ کو کرنے کے دوران دو موسفیٹ اپنے اڑا دی ہیں تو خاص کر کے دھیان رکھئے گا کہ موسفیٹ بہت زلدی اڑے گا اگر اپنے ہلپسنگ نہیں لگایا ہوا ہے تو چلیے پھر اپنے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ریکن شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دو اور ابھی اسی وقت اس چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ جیسے ہی کوئی میری نیسٹ ویڈیو اپلوڈ ہوا کرے یار آپ کو اس کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل جائے گا تو چلیے پھر اپنے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور شروع کرنے سے پہلے بس شروع کرتے ہیں اس طرح کے ایک 0.75 mm کے وائر کو اٹھانا ہے اور اس کو لپیٹ لینا ہے یہاں پر اس کی کور میں اور اس کو لپیٹنے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں تو کچھ اس طرح سے آپ کو اس میں لپیٹ لینا ہے اس کور میں چلیے پھر میں فٹا فٹ سے اسے لپیٹ لیتا ہوں تو دوستوں سب سے پہلے آپ کو یاکنہ ہوگا موسفیٹ جو کی پی پچھپن اینے ایف یا فٹ آئی آئی آر ایب دیکھ چاہوالے سائن ان میں سے کوئی بھی موسفیٹ کو آپ کو ایک اچھے سے ہیٹ سنگھ میں فٹ کر لینا ہے ٹائٹ کر لینا ہے سکرو کی ہوتا سے تاکہ یہ کوئی خاص دکت نہ کرے اگر ہیٹ ہوا کرے تو اور اس کے بعد ہمیں چاہیے 220 اوم کا ایک ریزٹر جو کی کنیکٹ ہوگا اس لیک پر تو میں نے یہاں پر آلڈی ایک وائر کنیکٹ کیا ہوا سمپلئی سے یہاں پر کنیکٹ کر لینا ہے اور اس وائر کو ہمیں کنیکٹ کرنا ہے کسی بھی ایک لگ میں لیفٹ یا رائٹ میں سے کسی بھی ایک لگ میں اس وائر کو جو کی ہمارا 220 اوم کے ریزسٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوا تھا اس کے بعد موسفیٹ کی جو بیچ والی لگ ہے جو کی گراؤنڈ ہوتی ہے اس میں ایک وائر کو کنیکٹ کرنا ہے اور وہ کنیکٹ ہوگا اس ٹرانفارمر کے اس والی وائرنگ کے لاسٹ والے چھوڑ پر جو کی لیفٹ یا رائٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد ہمیں اس طرح کے دو ایلیگیٹر کلیپ کے ساتھ کنیکٹ دو وائر چاہیے یہ کیا کرے گا کہ آپ کو آپ کے بیٹری میں اسے پورے پروجیٹ کو کنیکٹ کرنے میں مدد کرے گا تو سب سے پہلے میں ریڈ والے ایلیگیٹر کو جو کی پلس والا ہے اسے ہم لوگ کنیکٹ کریں گے اپنے ٹرانسفارمر کے بیچ والے وائر میں جو کی آپ نے ابھی بھی یہاں پر اسے ہاں پر وائنڈ کیا ہے تو ایک وائر یہاں کنیکٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد جو یہ مائنس والی ہے ایلیگیٹر کلیپ اس والے وائر کو بھی ہمیں کنیکٹ کرنا ہے ماؤسٹویٹ کے لاسٹ پن سے don't worry دوستوں آپ کو اس کا جو سر کی ڈائیگرام ہے وہ میری ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو ایزلی آپ وہاں پر جا کر کے اس کے سر کی ڈائیگرام کو دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے آپ چاہے تو یہاں سے بھی سمجھ سکتے ہیں اور آپ چاہے تو سر کی ڈائیگرام کو دیکھ کر کے بھی سمجھ سکتے ہیں آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ساری انفرمیشن مل جائے گی تو ابھی میرا جو یہ پروجیکٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب میں اسے چل رہا ہوں ٹیسٹ کرنے تو ٹیسٹ کرنے کے لیے مجھے ایک پیٹری کو چلت پڑے گی خاص کا دھیان رہے کہ یہ بارہ وولٹ ٹی سی پر چلے گا نہ کہ بارہ وولٹ ای سی پر اس میں آرک کو اور بھی زیادہ کلیر دکھانے کے لیے مجھے یہاں پر اس ٹرانسوارمر کی تیجری لیک پر ایک وائر کو کنیٹ کرنا ہوگا تاکہ میں آپ کو جو آرک ہے یعنی جو کرنٹ ہے جو فلو ہوگا وہ آپ کو میں کلیرلی دکھا سکنا دوستو اس کے بعد ہمیں اپنے اس بارہ وولٹ کی بیٹری کو بھی کنیٹ کرنا ہوگا اپنے اس پروجیکٹ کے ساتھ تو پلس والے کو پلس میں اور مائنس والے کو مائنس میں کنیٹ کر لینا ہے اور یہ رہا وہ آرک والا وائر جو کی میں نے ابھی کنیٹ کیا تھا چلیے پھر دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح یہ پروجیکٹ ہو چکا ہے آپ کو یہاں پر دکھ رہا ہوگا چلیے میں اندھیرہ کر لیتا ہوں بھڑا سا تو دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو کیسے لگی جلدی سے نیچے کمیٹ میں بتا دیجئے گا ویڈیو اچھی لگ گئی ہو تو یار لائک بھی کر دینا اور ہو سکے تو ابھی اسی وقت وقت ہے آپ اسے ابھی بھی میرے چینل کو سبسرائب کر سکتے ہیں تو سبسرائب کرنے کے بعد آپ کو ایک بیل آئیکن کا بھی بٹن دیکھ جائے گا تو اسے بھی آپ پریس کر لیجئے گا تاکہ جیسے ہی میری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگا گرے تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن جو ہے سب سے پہلے منجائے کریں تو چلیے پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں جیسے ہی طرح کے دلیے بابائی موسیقا موسیقا موسیقی